لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگان دین کے مزارات کے زمن میں امام اہل سنت والجماعت احمد رضا خان بریل بی رحمت اللہ علیہ اور فتاوہ رزویہ سے بعض معاملات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج بات کرتے ہیں کہ یہ عرص میں جو آتش بازی ہوتی ہے اور جو نیاز کا کھانا لٹایا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک سوال آتا ہے کہ بھی دیکھیں بزرگان دین کے عرص میں شب کو رات کو آتش بازی جلائی جاتی ہے روشنی بکسرت کی جاتی ہے بلا حاجت اور جو کھانا بغرز عیسال سواب پکایا گیا ہو اس کو لٹانا کے جو لوٹنے والوں کے پیروں میں کئی من خراب ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے اس فیل کو بانیان عرص جو ہے وہ بڑے فخر اور باعث برکت قیاس کرتے ہیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے تو جناب اس کا جواب جو فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر چوبیس صفحہ ایک سو بارہ پر آتا ہے جو مدبوع ہے رضا فاؤنڈیشن لاہور سے اس میں آتا ہے کہ آتش بازی جو ہے وہ تو اسراف ہے اس کا کرنا منع ہے یہ تو پیسے کو ضائع کرنے والی بات ہے اور اسراف حرام ہے کھانے کا ایسا لٹانا جس میں کھانے کی بے عدبی ہو اور یہ معاملہ بے عدبی کا جو ہے یہ بے عدبی کو تو محرومی کہا جاتا ہے اسی طرح روشنی اگر مسلحت کے تحت ہو تو شریعتا جائز ہے لیکن اگر اس کو زبردستی بہت روشنیاں کی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ بجری کا استعمال ہو رہا ہے یہ بھی پھر اسراف ہی کے زمرے میں آئے گا تو یہ معاملہ ہو گیا بہت زیادہ روشنیوں کا یہی معاملہ ہو گیا آتش بازی کا اور یہی معاملہ ہو گیا نیاز کے کھانے کے لٹانے کا اسراف کی اجازت نہیں ہے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ اسراف کیا جائے اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں